السلام علیکم دوستو کیا ہار ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوگئے میں نے آج اپنے گھر پہ ملاد کروایا دیکھ تو میں بہا سے بنی بنائی میں بھولوں گا اور میں نے اپنے ملاد کے لیے کھیر بنائی ہے ملاد کے لیے میں کھیر گھر پہ بنانے لگا ہوں ابھی مجھے جویند کیجئے اور دیکھئے کہ میں کھیر کیسے بناتا ہوں پس لیے یہ چندے ہیں باہر دیکھئے کھیر کے لیے دودھ آ چکا ہے بھائی اور پاپا دودھ آ رہے اب بھی میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھئے گا ہم کیسے ملکے کھیر تیار کرتے ہیں دیکھئے کتنا وزنی دودھ میں اپنے پاپا کے ساتھ اٹھا کے چولے پہ رکھ رہا ہوں اب دودھ بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگے ہیں دودھ کو بوائل ہونے میں ہم نے ڈیڑھ گلے چاوہ لیے اسے ہم نے بھی گوگے رکھا ہوا تھا اب ہم آستہ آستہ کر کے اس کے اندر چاول ڈال دیں گے چاول میں نے سابت نہیں تھے لیے ٹوٹا لیے تھا تاکہ یہ آسانی سے گل جائے اب ہم اسے مسلسل ہلاتے جائیں گے تاکہ چاول نیچے نہ لگیں اور اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک چاول ہمارے اچھی طرح گل نہیں جاتے یہ دیکھئے میرا پاپا مجھے گاڑ کر رہا ہے ادھر سے ہلاو اور ادھر سے ہلاو نئے نئے شیف ہوں بڑے گاڑ کریں تو اچھا ہوتا ہے یہ دیکھئے ہمارے چاول پھولنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈرائی فروٹ ڈال لیں گے یہ دیکھئے ہمارے پاس بری کٹی ہوئی گیری ہے اب ہم اسے کھیر کے اندر ڈال لیں گے گیری کو ہم نے اچھی طرح دھویا ہے تاکہ اس کے اندر جون سے ڈسٹ وغیرہ وہ ساری صاف ہو جائے اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ہم نے میوے کو بھی اچھی طرح کھولے پانی سے دھو لیا تھا دیکھئے ہم اس میں چینی ڈالیں گے ڈیڑھ کلو ہمارے چاول تھے اور ڈیڑھ کلو ہی ہم چینی ڈالیں گے اگر آپ کو چینی زیادہ پسند ہے تو آپ چینی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چلیے جی ہمارے کھیر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے نیچے اتار لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ میرا چھوٹا سا پیارا سا بھانجا ہے ہمارے کھیر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم انہیں بالس میں ڈال لیتے ہیں بھئی اتنی زیادہ کھیر بکانا تو محنت کا کام تھا میں بہت تھک گیا تھا سب نے ہیلپ کی وہ اپنی جگہ پہ تھی جو میں نے کام کیا وہ اپنی جگہ پر تھا یہاں پر تو میرا دل کر رہا تھا کہ کھیر کا بال بھر کے اور جا کے مس ہو جاؤں اب ہم کھیر کے اوپر بادام اور کوکونٹ کرش کیا وہ وہ ڈال لیں گے اور ہماری کھیر ریڈی ہو جائے گی جسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ملاد پہ مزے سے سب کو کھلائیں گے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور لائک بھی کینجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافیس موسیقی